ہیلو پھرینڈ نمستے کیسے ہیں آپ آج میں مطر پنیر بنانے والی ہوں یہ پانسو گرام پنیر ہے دو سو گرام مطر ہے دو پیاج ادرک ہری میر چھے لیسن اور تین ٹامٹر یہ میں دو چمچہ تیل ڈال لوں گی آدھا کلو پنیر میں اس کو میں گنگونے پانی میں دھل لوں گی اب اسے ٹکڑوں میں کٹ لوں گی ٹکڑے اس کے تھوڑے بڑے بڑے رکھتے جس سے اچھا لگے دیکھنا میں پنیر کٹ چکا ہے اب اس کو تیل میں بھونک لوں گی اسے میں کٹ لوں گی ایسے بات بات پلٹتے رہتے ہیں تب تک میں میچ کی ڈنڈی توڑ لوں گی یہ میچ کی ڈنڈی توڑ کے میں نے مکسی کے جان میں ڈال دی اب لے سن ڈال دیں ڈال دیں ڈال دے دکھو چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں کٹ لوں گی جس سے یہ می کی کی بلید میں ڈال دے جگ میں اب پہ آج کاٹنوں میں چھوٹا ٹھٹو کنوں ہم دے ہو لیسون پہ آج پیس چھوکا ہے اب تک گدر گاجر سوری گاجر ساپ کر لوں گی اس کو میں نے اوپر اوپر ترانچ لیے اس کو قدر سے کس لوں گی پنیر بھنچ چکا ہے اس کو تھالی میں نکال لیا اب یہ میں نے ہنگ ڈال دی جیرہ ڈال دیا آدھا پیاز چھوٹے بڑے ٹکڑوں میں بہنچ لوں گی مطر ڈال دوں گی اب اس کو اچھے سے مطر کو گھنچ لوں گی گاجر کٹیوں ڈال دوں گی گیس تھوڑی تیج کر کے تک تک ٹماٹر پیس لوں گی اس کو چھوٹے ٹکڑوں میں کٹتے ہیں جتنا چھوٹا کٹیں گے اتنا آسانی سے پیس جائے گا اب اس کو خوب اچھے سے بھونجتے ہیں سادھا نمک دھنیا ڈال دی میں نے دو چمچ ہلڈی پاورڈر ایک چمچ ایک ڈیڑھ چمچ لگ بگ ڈال دی مرچ لال پیسیوی یہ ایک چمچ گرم مسالہ اب اس مسالے کو اچھے سے بھونجتے جب تک بھونجتے جب تک تیل و مسالہ الگ الگ نہ ہو جائے مسالہ بھونجتے کی یہی پہچان ہے اور پنیر ڈال کی کلار ہوں سبجی اچھے سے لگ بھونجتے ہیں سبجی اچھے سے لگ بھونجتے ہیں ہم میں پانی ڈال دوں گے مٹت پنیر میں نے یہ تھوڑا وسیلہ ہی بنایا ہے پوڑی کے ساتھ کھاتے ہیں تو پانی تھوڑا کم ڈالتے ہیں اس میں تھوڑی چپکی چپکی وسا گارہ طریقہ سے بناتے سبجی اس میں میں نے تھوڑا وسا زیادہ کیا ہے اس کو بار بار چلاتے ہیں بیسے سبجی میں میں اویل اتنا ہی ڈالتی ہوں جتنا مسالہ اچھی طریقے سے بھون جائے سبجی میں اجازہ تیل نہیں ڈالتی ہوں ہم اس میں ہری دنیا ڈال دی میں نے اور سبجی ہمیسا میں لوئے کی کڑائی میں ہی بناتی ہوں اس سے آئرن ملتا ہے اور سبجی تھوڑے رنگ کالا جیسا ہو جاتا ہے اس کو چلا کے ایک بار اور ڈک دیں گے جس سے دنیا اچھی طریقے سے مکس ہو جائے اس کو پھر میں نے چلا دی سبجی پھر ڈک دیں تھوڑی دیر کے لیے اب یہ دیکھوں میں ایک پلیٹ میں نکال کے دیکھتی ہوں سبجی لگ بگ تیار ہو گئی پنیر تھوڑا ملائم ہے آسانی سے کٹ جاتا اب اس کو میں ایک برطن میں پلٹ لوں گی مطر پنیر بن کر ریڈی ہو گیا ہے تھینک یو دیکھتی ہوں